السلام علیکم کڑوا سچ اور ایک درخواست معذرت کے ساتھ آج ایک بہت ہی سطلخ حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پلیز ایک بار ضرور پڑھنا ہمارے معاشرے میں اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے جب شادی کا رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو لڑکی کی خوبصورتی، لڑکی کی شرافت، لڑکی کے کام کاج، لڑکی کا رہن سہن لڑکی کی تعلیم اور لڑکی کا خاندان لڑکی کا جہیز، لڑکی کا جہداد میں حصہ لڑکی کی پیدائش سے اس کی جوانی تک کی ہسٹری جن کی گوائی شرط لیکن لڑکے کی صرف اس کی نوکری ہونا ہی بہت ہوتا ہے نوکری اس کے سو ایبو پر پردہ ڈال دیتی ہے اور علمیہ تو یہ ہے کہ کسی کی بیٹی یا بہن کے گھر جب دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے کہلوایا بھیجتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں وہاں لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جو دل و دماغ میں مڑتی، تڑپتی، دھوائیں مانگتی، سوچتی، پاگل ہوتی ہے کہ کیا ہوگا؟ میں پسند آؤں گی یا نہیں؟ پسند نہ آئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ پسند آگئی تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ لڑکا کیسا ہوگا؟ جیسے ہزار سوالات اور اوپر سے جہالت یہ کہ لوگ کسی کی بہن بیٹی کو بلاتے ہیں ان کو چلنے کا کہا جاتا ہے جیسے منڈی میں بھیڑ بکریوں کو کچھ قدم چلا کر پسند کیا جاتا ہے اس کے کمرے کو جا کر دیکھتے ہیں ان کے گھر کھا پی کر اور واپس ایک میسج بھیج دیتے ہیں کہ معاف کرنا ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی ایسے لوگوں کو تیل کی کرم کڑھائی میں ڈال دینا چاہیے ظالموں ایک نہیں دس بار رشتہ نہ کرو پر وہاں لڑکی دیکھنے کسی بہانے سے بھی جایا جا سکتا ہے جب تک پسند نہ آئے رشتے کی بات نہ کیا کرو وہ لڑکی ہے فرشتہ نہیں پری نہیں ایک سادہ سی معصوم سی انسان ہے جس کے کچھ جذبات ہیں کچھ خواب ہیں اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے خدارہ اپنے چاند سے بیٹوں کے لیے پریان ضرور بھونڈیں پر کسی کی بہن بیٹی کو عیب لگا کر نہیں کسی کی آہکھ لے کر نہیں کسی کی بدعا لے کر نہیں اچھی اور غریب لڑکیوں کو اپناو تاکہ آپ کے سبب کسی معصوم کی زندگی ہی سمر جائے اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کی نصیب ان کی سوچ سے زیادہ خوبصورت لکھ دے آمین موسیقی